میرے محترم مسلمان دوستو مثالی عورت وہ بھی ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے مکمل پردے کے ساتھ مثالی خاتون وہ ہوتی ہے جو درورت کے وغیر گھر سے نہ نکلے اور جب نکلے تو مکمل پردے کے ساتھ نکلے آج ہمارے اپنے معاشرے کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ عورتیں گھر میں وقت کم گزارتی ہیں اور باہر زیادہ ان کا وقت گزارتا ہے یہ مثالی خاتون کی نشانی نہیں مثالی خاتون وہ ہے جس کا ہر وقت ہر لمحہ زیادہ تر گھر میں گزارتا ہے گھر میں بسر ہوتا ہے امہات الممینین کے تعلق سے علماء نے بیان کیا نکل کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک بہایات تھے زندہ تھے تو آپ کے ساتھ بساوقات سفر میں نکلا کرتی تھی غزوات میں اگر کسی کا نام قرے میں نکل جایا کرتا تھا لیکن نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حج اور عمرے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں حج کیا عمرہ ادا کیا پھر گھر میں داقل ہوئیں علماء نے کہا کہ اس کے بعد گھر میں داقل ہونے کے بعد ان کے گھر سے صرف ان کا جنازہ نکلا ان کا جنازہ نکلا مرنے کے بعد وہ اپنے گھروں سے نکالی گئی اور تب تک وہ اپنے گھروں سے نکلنے والی نہیں تھی یہ مثالی خاتون ہوتی ہے میرے محترم مسلمان دوستو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دعوت کے نام پر بعض عورتیں ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے شہر سے تیسرے شہر سفر کرتی ہیں امہات الممنین علمات ہی علمات فقیحات محدثات کیا کبھی انہوں نے اس قسم کا سفر کیا دین کی تبلیغ کے نام پر دین کے دعوت کے نام پر مثالی خاتون وہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک مرتبہ اپنے زندگی میں اپنے گھر سے رکھ لیں جنگ جمل میں مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی تھی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سوچا کہ شاید اگر میں نکل جاؤں اور مسلمانوں کے درمیان موجود رہوں تو ہو سکتا ہے ان کے مابین صلح ہو جائے جنگ ختم ہو جائے جنگ ٹل جائے جنگ کو ٹالنے کے لیے مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلیں جنگ جمل میں اس کے بعد آپ ساری تفصیلات جانتے ہیں جنگ جمل کی وہاں بس آتی ہیں اپنے گھر میں داخل ہوتی ہیں جب بھی ان کا نکلنا ان کو یاد آتا راوی کا بیان ہے کہ اتنا روتی اتنا آسو بہاتی کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جائے کرتا تھا دوپٹہ بھیگ جائے کرتا تھا کہ کاش میں نبی علیہ السلام کے گھر سے آپ کی وفات کے بعد نہ نکلتی کاش میں نہ جاتی حالانکہ نکلی تھی کس لیے صلح کی غرض سے کہ شاید ہو سکتا ہے مسلمانوں کی جنگ ٹل جائے ان کے نکلنے سے لیکن اس کے باوجود اپنے نکلنے کو یاد کر جب بھی یاد آتا اتنا روتی راوی کا بیان ہے کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جائے کرتا تھا یہ مثالی خاتون ہوتی ہے جو اپنے گھر میں اپنی اولاد کی تربیت میں اپنے شوہر کی خدمت میں اور شوہر کے جو متعلقین ہوتے ہیں ان کی خدمت میں اپنا وقت بسر کرتی ہے بس капلنے سے محووووات جائے کرتا تھا yang التواقیت درقت